اور کیا حال چال دوستو ہو سب بڑیا اپنے گھر پر تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کی مائنکرافٹ میں ہم ایک بڑیا چلتی لفٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک ایریا ڈھونڈتے ہیں تو ای ٹھنک یہ والا ایریا بیسٹ ہوگا اوکے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ 3x5 کا پورا ایریا ڈگاور کر دیں گے اس کی گہرائی چار بلوکس کی ہونی چاہیے یہ میں پہلے ہی بتا دوں تو ابھی ہم یہاں پہ چار بلوکس آپ جیسے کہ دیکھ سکتا میں پورا چار بلوکس پورا ایک دم آڈینٹوکلی کلیر کروں گا اب آپ کو پورا جتنا ہمیں چار بلوکس کا کرائے اتنا ایریا ایک بھا یہ کلیر کرنا ہے یہ دوسرا ایریا ہو گیا یہ تیسرا ایریا ہو گیا اور اٹ لاسٹ یہ ہمارا چوتھا ایریا بھی ہو گیا تو اب میں جو یہ میرے سے گلتی سکلوڑیا میں اس کو جب فیل کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے یہ میں نے گلتی سیاں سٹون کا ہے میرا ٹھیک ہے تو ہم سٹون سے پہلے اس کو فیل کرتے ہیں اور چلیے تو چلتے ہیں آگے اب سب سے پہلے ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہے ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگے دونوں پسٹنز سٹیکی پسٹن اور نورمال پسٹن میں ایک چلی کریٹن میں کھیل رہا ہوں اسی لیے میں پورے سٹیکس لے لے رہا ہوں اور اوک پلانکس لے لے ہیں ہمیں پھر ہمیں چاہیے جو اوک پلانکس اور سٹریپ ڈاکو بلوگ میں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پسند ہیں بھائی تو آپ لوگ کو جو پسند ہو آپ اس حساب سے لے سکتے ہیں کورج بلوگ بھی لوں گا میں کیونکہ کور کر دوں گا میں پورا اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے وہ بھی لیں گے obsidian اور observer یہ بہت important ہے اس model کے لیے ان کے بینہ لیفٹ نہیں چلے گی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پسٹن لگائیں گے سٹیکی پسٹن لگائیں گے اس کے سامنے کو پلانک اور اس کے سامنے کا بلوگ چھوڑ کر ہم obsidian لگائیں گے اب ہم obsidian کے اوپر لگانے کے لیے کیا use کریں گے ہم use کریں گے slime block اوکے تو ہم slime block بھی مل چکا ہے تو ہم یہاں پہ دو slime block لگائیں گے ایک اوپر ایک ایک دو تو ہم جہاں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو slime block لگا دی ہیں تو اب میں یہاں پہ ایک observer لگانے والا ہوں جو پہلا ہمارا slime block لگا تھا نا اس کے اوپر میں observer لگاؤں گا اور observer کو کچھ اس طریقے سے لگائیں گے کہ یہ جو red dot دکھا ہے آپ کو یہ اوپر کی سائیڈ آئے ٹھیک ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کچھ حد تک ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا slime block کی height increase کروں گا اور یہ تھوڑا اچھلی غلط ہو گیا ہے میں اس کو اوپر سے مٹا کے پہلے ہم sticky piston لگائیں گے observer کے اوپر اب ہم دو slime block لگائیں گے اس کے اوپر تو یہ ہم نے دو slime blocks لگا دیئے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کافیت تک complete ہے اب اوپر سے جو top slime block ہے ہم اس کے اوپر observer کو کچھ اس طریقے سے لگائیں گے کہ red dot نیچے آئے اب ہم sticky piston لگا دیں گے اب ہمیں پھر سے slime block لینا ہے اور اس کی height کو increase کرنا ہے لیکن ہم وہ بات میں کریں گے ہم پہلے red stone dust لیں گے اور پھر سے ہمیں oak plank کا کام ہے ہم سب سے پہلے جو پہلا sticky piston تھا اس کے اوپر ہم ایک oak plank لگائیں گے صرف اے میں نے یہاں پہلتی سے دو لگا دیں گے پھر ایک block کا gap چھوڑ کر ہم اوپر ایک لگا دیں گے اور جس پہ جو ہمارا نیچے جو ہم نے sticky piston کے اوپر جو لگایا تھا oak plank اس کے اوپر red stone dust لگا دیں گے تو یہ ہمارا کافی حد تک complete ہو چکا ہے میں اس کو تھوڑا سا height دے دوں گا sorry guys for the game lag اور اس کے اوپر میں ایک اور height دے دوں گا ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا کافی حد تک پورا complete ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم dark oak جو میں لگا رہا ہوں strip dark oak log لگا دوں گا یہاں سے کیونکہ یہ مجھے personally بہت پسند ہے تو مجھے تب word نہیں ملا تھا اس لئے اب ہی آگیا تو اب ہم یہاں پہ slab لگائیں گے slab اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں height مل جاتی ہے lift میں اگر آپ block لگاؤ گے تو آپ کو اتنی height نہیں ملے گی جتنی آپ کو چاہیے تو میں یہاں پہ جلدی سے slab لگا دیتا ہوں سلاب کو آپ ایک دم ٹاپ پہ لگانا جس سے کہ آپ کو تھوڑی height مل جائے اب ہم سائیڈ سے اس کو build کرنا شروع کریں گے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا خالی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی zombie ہے creeper آ کے کچھ کر جائے تو اس لئے میں اسے پورا build کر دوں گا جس سے اندر کوئی آنا سکے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ animals بھی آ جاتے ہیں تو میں اس لئے risk نہیں لوں گا میں پورا close کر دوں گا تو یہاں پر میں نے پورا cover کر دیا تو میں اس کو destroy کر دوں گا یہاں پہ تو جیسے کہ یہاں پہ تھوڑا آ گیا یہاں پہ تھوڑا پیچھے رہ گیا تو تھوڑی تھوڑی problems رہتی ہیں جیسے کہ میرا پورا کافی حد تک complete ہے اب جو main کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے اس کی height build کرنا اب ہم ہمیں جہاں پر جانا ہے lift سے اس کے لئے جگہ تو وہ نہیں چاہیے تو اب ہم اس جگہ کو بنائیں گے ہم سب سے پہلے یہاں پہ height build کریں گے اور اچھی خاصی height build کرنی ہوگی کیونکہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کو جو height چاہیے آپ اس حساب سے بنا سکتے ہو تو دونوں یہ جو pillars ہوں گے دونوں pillars کی height سیم ہونی چاہیے تو میں دونوں کو ایک دم سیم کر دوں گا یہ تھوڑا slide میں لگ گیا اب start کرتے ہیں ہم اوپر build کرنا اور ایک دم equal height پہ ہونے چاہیے بس دونوں بھلے کتنا بھی چھوٹا ہو کتنا بھی اچھا ہو ہمیں بس اوپر تک رہنا ہے ایک دم equal تو میں نے اس کو actually fill کر دیا ہے ابھی تک آپ جیسے دیکھ سکتے ہو اس طریقے کا دیکھے گا آپ کا lift تو یہ ہے ہمارا نیچے سے ایک دم ڈہازو دیکھا ہے تو اوپر چل کے اب کام کرتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہمیں lift تو اوپر آ جائے گا لیکن اس کو نیچے بھیجنے کے لئے بھی کچھ چاہیے تو ہم یہاں پہ obsidian لگائیں گے پہلے اور اس کے آگے لگائیں گے ایک oak plank اور اب oak plank کو کچھ ایسا ہونا چاہیے جو دھککہ مار کے نیچے بھیجو تو ہم یہاں پہ normal piston لگائیں گے یاد رکھنا normal piston not sticky piston sticky piston اس کو پگاڑ لے گا ہم normal piston لگائیں گے جو سے دھککہ مار کے نیچے بھیج دے گا اب ہم سامنے کی سائیڈ میں 2 oak planks لگائیں گے میں 3 لگاتا ہوں مجھے 3 اچھے لگتے ہیں آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھو یہ ہمارا اس لائم بلوک کو چینج بات کرنا اگر سلائم بلوک چینج کر دو گے اس کا gap رکھ کے ہم اس لئے ایسے کرتے ہیں تو آپ چاہو تو lift کو test کرنے کے بعد اپنا floor adjustment کر سکتے ہو مجھے لگا میں کر لو تو ہو سکتا ہے میرا غلط بھی ہو تو یہاں پہ میں پورا ایک دم اچھے طریقے سے cover up کر دوں گا جس سے یہاں پر platform بن جائے اور یہ ہو گیا پورا lift actually complete ہوئی گیا ہے بس اب اس میں تھوڑے buttons اور red stone dust کی کمی ہے وہ ہم کر دیں گے ابھی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ مجھے stone buttons personally بہت زیادہ پسند ہیں تو میں انہیں کو use کروں گا ایک stone button آپ کو یہاں لگانا ہے ایک دم end پہ اور ایک stone button آپ کو لگانا ہے یہاں ایک دم starting میں کیونکہ اگر آپ pressure plate لگاتے ہو تو problem ہو سکتی ہے pressure plate لگانے میں یہ ہوگا کہ اگر آپ pressure plate پہ چڑھو گے lift start ہو جائے گی اور آپ کو lift پہ چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو اسی لئے میں personally کہوں گا personally advice بھی دوں گا کہ آپ buttons پہ ہی resist کرو تو یہ ہمارا lift i think complete ہو ہی چکا ہے اب آپ کو بس تھوڑا سا اور کام کرنا ہوگا یہاں پہ کہ آپ اوپر کی security بڑھا دی جو یہ میں نے تھوڑی سی غلطی کر دی تھی کہ یہاں پر میں نے quartz کے bricks لگا دیئے مجھے لگا یہاں سے چلا جائے گا اور یہ تھوڑی سی میں نے غلطی کر دی یہ آپ لوگ مت کریے گا تو چاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگر یہ button دباتا ہوں تو میرا lift ایک دم perfect چلنے لگتا ہے اور اب میں یہاں پر آرام سے اوپر جا سکتا ہوں تو سب کچھ ایک دم سیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو lift بہت بڑیا طریقے سے چل رہا ہے اب بس اتنا پروبلم ہو سکتا ہے چھوٹی سی کی یہ جو floor adjustment وہ تھوڑا بھگڑ سکتا ہے تو ہاں جیسا کہ میں نے کہا تھا میرا floor adjustment تھوڑا بھگڑ چکا ہے میں اس کو perfect کر دوں گا تھوڑا توڑ کے وہ آپ اپنے حساب سے customize کر سکتے ہیں میں نے وہ planks لیا ہے آپ gards block لے سکتے ہو ride calc لے سکتے ہو وہ depend کرتا ہے آپ پر تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو یہ کافی حد تک میں نے اچھا بنا دیا ہے جیسے جیسے آپ آپ اوپر آئے ویسے ہی آپ کو یہاں پہ اوپر والا button دبانا ہے اور آپ نیچے چلے جاؤ گے لیکن یاد رکھنا کبھی بھی باہر رہ کر مت دبانا lift کے اندر آپ جا کر کھڑے ہو جاؤں اور اس کے بعد آپ button دبانا تو آپ کے لئے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ lift miss نہیں ہو جائے گی lift پہ آپ آرام سے آ سکتے ہو تو میں یہاں پہ کافی حد تک cover up کر چکا ہوں باقی اگر آپ کو تو انسٹاگرام پہ مجھے فالو کرنا ہے تو میرا ڈاک djrb2004 کے نام سے میں انسٹا پہ ہوں اگر آپ کو وہاں فالو کرنا ہے تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہو تو کوئی بہت نہیں اس کے لئے ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی یہاں پر آپ جسے دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھا ہے میں سیکیورٹی بڑھانے کے لئے تھوڑا سا سٹینڈ گلاس یہاں پہ لگا دوں گا کوئی سروائل میں آتھا بھی ہے تو یہاں پہ گھڑے اس لئے میں اسے پورا کر دوں گا تو مجھے یہ کافی اچھے لگتے ہیں یہ purple یا پھر violet جو بھی کہو سٹینڈ گلاس یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو اسی لئے میں نے اسے رہیا جیسے کہ دیکھ سکتے ہو میں ابھی بھی کود سکتا ہوں اس کے اوپر سے میں اس کو پورا کر دوں گا جس سے کوئی باہر نہ جا سکے یا پھر تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا ویڈیو یہاں پر اینڈ کروں گا میں اور جیسے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم لیفٹ میں جاتے ہیں تو یہ بٹن دباتے ہی ہماری لیفٹ نیچے جانے لگتی ہے تو that's it for today اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو like کریں comment کریں اور اگر چینل پہ new ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسے ہی بڑیا gaming content کے لیے اگر آپ کو کچھ اور ideas ہو تو مجھے بتائیے گا کام آئیں گے سپس نیچے سپس چیزید یکی نیچے شکریت